موسیقی آج کی اس تیز رفتار دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے چاہت کے لیے لاکھوں لوگ گاؤں سے شہروں میں جاتے ہیں کبھی اچھی سکشاہ کے لیے تو کبھی نوکری کے لیے وہ اپنے پریوار سے دور رہ کر بہت محنت کرتے ہیں اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سپنوں کا فائدہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ اٹھا لیتے ہیں جو سپنے بیشنے کا ویاپار کرتے ہیں مانو ویاپار ایک ایسا اپرات جہاں انسان کو دھوکے سے خریدہ یا بیچا جاتا ہے ہر سال بھارت میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگ مانو ویاپار کے شکار ہوتا ہے ان لوگوں کو گھرے لو کام کاج کے لیے یا بندھوہ مزدوری اور دیو ویاپار جیسے کاموں میں ڈھکیلا جاتا ہے جہاں ان کا مانسک اور شارعک شوشن ہوتا ہے بھارت کے بیہار راجے میں مانو ویاپار کی صحیح بہت گمدیر ہے اس راجے کے دس لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال بیہار اور دنیا کے دوسرے بھاگوں میں مانو ویاپار کا شکار ہوتے ہیں مانو ویاپار کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے بچے، عورتے یا آدمی کچھ ایسا ہوا سریتا کے ساتھ سریتا کے گھر میں بہت گریبی تھی اسے پڑھنا لکھنا تو دور گھر میں ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی پورے پریوار کو محنت کرنا پڑتا تھا ایسے میں سریتا کے گھر پہنچے اس کے گاؤں میں سکول چلانے والے ایک پتی پتی جنہوں پتی پتنے آتے تھے سب جامتے پہ چانتے تھے آتے جاتے رہتے تھے تو انہوں نے بلا کہ ایک بچے چاہیے میرے گھر میں وہ گھر کا کام بھی کر لے گی اور رکھیں گے ہم پر ہائی لکھائے کریں اسے میں آٹھ سال کی تھی اسے میں اتنا بودھی نہیں تھا چلے گئے گریبی اور جاتوات سے گرے اس راج میں مہا دلیت گریبی ریکھا کے نیچے تو ہیں تاتھی مانو ویاپاریوں کے لیے بہت آسان لکش بھی ہے اکیس سال کے مہا دلیت ہریش کے گھر میں بھی بہت پریشانی تھی اسی لئے چینی مل کے تھکے داروں کے ساتھ دہلی جا کر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تاکہ اپنے ماتا پتا اور بیوی بہن کو ہم اچھا رہن سہن دے سکے مائی باؤ خاتیر کا آدمی کچھ بھی کرے لہو چینی مل لے جائیں گے وہاں پانچ پانچ ہرہ روپیا دیں گے اور کھٹنا وہاں پہ بس رہنا بس ٹکا مہنے مہنے بھیجنا جہاں دو پیسے بنے گا دو روپے بنے گا بچے گا تو وہاں تو جانیے چاہیے ہم لوگوں گھری بی آدمی ہے گھریبی مانو ویاپار کا مکھی کارن ہے لیکن اس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے چودہ سال کی ریا کی پرورش اچھی سکشہ کے ساتھ ہو رہی تھی وہ سکول جاتی تھی کھیلتی تھی لیکن ایک دن جب ریا کے ماتا پتا کا دہاں ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اٹھائی اس کے سگے چاچا چاچی میرا باپ بارہ آدمی تھا ہم کو کھانے پینے میں کوئی دوک نہ تھا کھانا پینے میں کوئی دوک نہیں تھا میرا باپ گجر گیا تب ہم کو ڈوک ہو گیا چاچا چاچا نہیں کپرا نہیں دیتا تھا نہ کھانے جلدی دیتا تھا ریا کا بھروسہ ٹوڑنے والے خود اس کے رشتدار تھے سریتہ کے بھولیپن کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جن کا روز ڈتے گھر آنا جانا تھا دیکھلا دنیا یہ اب آؤ پانچ ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے حریش نے یقین کیا اس تکے دار کے وادو پر جس سے وہ جیون میں پہلی بار ملا تھا لوگوں کے بھولیپن کا فائدہ اٹھا کر ان کا بھروسہ جیتنا ہی مہیش جیسے مانو بیاپاریوں کا کام ہوتا تھا سپنے دیکھتے تھے کام میں آپ اگر بہت پیار سے کوئی انسان کو بولتے ہیں تو یہ ہی سچا ہے ان لوگ سمجھتے ہیں اسی بھولیپن کے فائدہ یہ بڑا بڑا سہر دلی بومبایوالا لوگوں کو جا کے بہلا پسلا کے ان لوگ کو لالاس دے دیتے ہیں اچھے کپڑے دیں گی اچھے کھانا ملے گا تیرا سورج جو تم تھوڑے بہت کالی ہو کوئی چیز لگانے ایسا چیز ملیں گے تم گورے ہو جاؤ گی بتیس لوگ کا جیسا لال لال رہتے ہیں تو لڑکی لوگوں کا من تھوڑا کمبل ہوتا ہے وہ بہلا پسلا جاتا ہے ہاں میں اس کو مل جائے گا مجھے بول کے وہ خوس ہو کے چلا آتا ہے گاؤں میں سکول چلانے والے دمپتی سریتہ کے گھر معمولی کام کے بدلے سکشا کا وعدہ کر اس کے پریوار کے کسی بھی سدسے کو دھنا بتائے اسے اپنے ساتھ لے جائے مجھے لے گئے وہاں پرنیا پرنیا سے پھر کٹھیار لے گئے کٹھیار پاوچھنے تکتہ اچھے اس بات اتت کر کے لے گئے اس کے بعد اس کے گھر پہ گئے وہاں پہ گئے وہاں پہ گئے ملائے والے جس کے ہاں رکھنے والے تو لوگ اپنے بھاسا ہم بات کی ہم نہیں سمجھے نہیں سمجھتے اس میں سوچے تھے کہ اچھے ہی ہوگا وہاں پہ پر بھی لیں گے تو تھوڑا سمجھداری ہوگا اتنا جنکاری ہو جائے گا یہ لوگ اچھے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تو اتنا دھوکھا کریں گے بیہار کے 38 جلوں میں سے 26 جلے مانو ویپار کے تہت اتنا سمیدن چیل جلے یہاں سے نہ صرف بیہار کے دوسرے بھاگوں میں بلکہ بھارت اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تھکے دار سے ملے پانچ سو روپے سے ہریش نے بھی ٹرین کا ٹکٹ خریدیا تھا دلیم تو وہاں بیلور لگا رکھا تھا جیسے بیلور نہیں ہوتا بیلور میں ساڑے بندوں کو بیٹھا دیا مطلب کہ ہم سا میرا بانو بیٹھ گیا اس کا بیٹھ گیا جگہ نہیں ملا جگہ جگر دستی بٹھا دیا وہاں لیا گیا راتے 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 ریٹھا دیا موسیقی 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 کچھ تسکری ایک راجی سے دوسری راجی میں ہو رہی ہے خاص کر یہاں سے بنگلور، ممبائی، پونا اور کچھ تسکری ہے جو گلف کنٹری میں جاتی ہیں بیہار میں چالیس پرتیشت لوگ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں نبی پرتیشت لوگ اپنی آمدنی کے لیے کرشی ادیوگ پر نیر بھر کرتے ہیں ایسے میں ہر سال چار پانچ مہنے کی باڑ کی وجہ سے لوگ یہاں سے بہتر کام کی خوج میں پریوار سہت پلائن کرتے ہیں کروڑوں روپے کے اس عوید اپراد میں گاؤں سے لوگوں کو بڑے شہر تک پہنچانے میں کئی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ہم لوگ جو گاؤں میں لڑکی ڈھوڑتے ہیں ایک تو میرا ہاتھ ہو گیا اور وہاں سے گاؤں سے جب چھوٹا سہر میں ہم لوگ لاتے ہیں وہ چھوٹا سہر میں ایک رہتا ہے وہاں سے جب دلیا آ جاتے ہیں تو دلی میں اسٹیسن میں ایک آدمی رہتا ہے اس کا علاوہ اور مالک بھی تو سہید ہوگا بڑا جو مالک جو پیسے اس کو دیل کرتے ہیں یا لڑکی کا پیسہ جو آتا ہے وہ لیتے ہیں ایسا مالک بھی ہو سکتا ہے تو کئی لوگوں کا ایک لڑکی کا قریب چار پانچ آدمی کا ہاتھ ہو جاتا ہے گاؤں سے شہر پہنچ کر سریتا کا سامنا سچائی سے ہوا سریتا کو نا صرف اس کے مالک کے یہاں بلکی مالک کی بیٹی کے یہاں بھی کام کرنا پڑتا تھا چھے بجے اٹھتے تھے سبے رہے چھے گھل سے جہارو رو کرتے ہو پوچھا دھارو اس کے بڑتن ماشرن سب کو چاہ نستا بنا کر دینا ٹائم ٹائم پہ سب کو دینا پڑتا تھا کر کے تو اس ٹائم میں مجھے ہی کھانے کا ٹائم نے ملتا تھا کس ٹائم نہا کس ٹائم نہا کس ٹائم نہا کھانا اونی ٹوٹل گھر کا کام مجھے ہی کھانا پڑتا تھا بورا سریتا کو گھر میں کسی سے بات نہیں کرنے دیا جاتا تھا جب اس نے کام چھوڑ کر جانے کی بات کی تو اسے اس کے ہی پریوار کے خلاف بھڑکایا جانے لگا گھر کا نام لیتے تھے تو گھسس آ جاتے تھے نئے دیتے تھے دانے کی بولتے تھے گھر جاگے تھے تمہارا پڑیار تم کو بیچ لے گا تم یہاں کام کرے گی تمہارا مہنہ کا دو سو روپیاں ہمیں ہر مہنہ دیں گے تم کو لیکن مجھے نئے دیتے تھے وہ لوگ آٹھ سالوں تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی سریتا نے ایک دن بھاگنے کی کوشش کی اسے راستے میں ہی گھر کے لوگوں نے پکڑ دیا اس کو دم آس مجھے لائے تو خوب مارے ہوڑے گھر میں بند کر دی جب میرے ساتھ جوڑ جوڑ دستی بتا رہا تھے اس ٹائم میں کوئی رہتا نہیں کتنو اگر ہم دروازہ چھاس بند کر لیتے تھے تو بھی وہ کس سے آ جاتے تھے اندر میرے ساتھ جوڑ جوڑ دستی کرتے تھے اگر ہم چلھانے ایک بھی کوشش کرتے تو میرا مو بند کر دیتے تھے تو ایسے ہی ہوتے رہتا تھے یامی ساتھ ڈر کا استعمال مانو ویعپاریوں کا مکھے ہتھیار حدیث سے نہ صرف گنے کی کھیت میں بلکہ کھیت کے مالی کے گھر میں باقی کام بھی کرائے جاتے تھے تین بجے سے لے کے وہاں نو بجے رات تک گنے کٹواتے تھے ہم لوگ اس سے کبھی کبھی تو کھانے نہیں دیتا تھا صاف دو دن ویسے بھکھل پی اصل ہم لوگوں کام کرتے تھے وہاں گنہ بھی چوستا تھا نو بندہ وہ بھی مرنے لگتا تھا اس لیے اس دور کے مارا گنہ بھی نہیں چوستا تھا سر پر بندوک رکھ کر ان سے اپنے گھروں پر فون پر بات کرائی جاتی تھی اور کام اچھا چل رہا ہے کہنے پر مجبور کیا جاتا تھا سوال جواب پر مار پیٹ کے ساتھ جان سے مار دینے کی دھمکی تو روز کی بات تھی وہاں سڑیاں سے مارتا تھا اتنا بڑا سڑیاں سے وہاں سرسی سے مارتا تھا جب مارتا تھا سارے کپ را اتار دیتا مارنے بعد پیٹائی کرتے کردے بیہنس کر دیا تھا مارتے مارتے اتنا مارتا تھا جگہ ایسے ہے آدمیوں کو بیچنے والا ہے سارے کے ایک ایک کے دو دو کر کر کے بیچ داتا سارے کو ڈیر لاکھ میں دو لاکھ میں جتنا جے داتا تھا وہ ساب کو بیچ داتا تھا اپنی چاچا چاچی کے ہاتھوں دیو آپار میں جبرجستی لائی گئی ریا کو پہلے دن سے ہی گراہاں کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا گیا بھورے سے نو بجے سے بیتھا تھا بارہ بجے تک کھڑا رکھتا تھا دن میں اہو کھانا نہیں چاہے پانی سے رکھتا تھا جب دستی ان کو تیاری کر کے کھڑا کر دیتا تھا سامنے ہم نے انکل کے ہم نہیں کھڑا ہوں گے تو مارکنیا مارتا تھا نہیں ہو جا کھڑا ہوتا تھا تو مارتا تھا ریا پر پورے سمیں نظر رکھی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ سوچالے بھی اکیلے نہیں جا سکتی تھی ایک دین میں دو آتا تھا سات آت گو نو گو ڈیس گو آتا تھا دین بھر میں ہم دار کے مارے سوچتے تھے کہ کہ کہاں بھاگے کن کن بھاگے گا راستے نہیں ملتا تھا کہ کہاں بھاگ کے پولیس پیری جائے ہم کو نہیں ملتا تھا جاگا باری دل لگتا تھا اگر تم کو جینا ہے تو لڑو نہیں تو مر جاؤ فاتمہ کی لڑائی خود ان کے گھر سے شروع ہی جب ان کی شادی ایک دہ ویپاری کے ساتھ میری سادی نو سال کے انپی میں ہوا تھا اور پتہ نہیں تھا کہ سادی کے مطلب بھی کیا ہے مہا کا محال عجیب تھا جتنا بھی لڑکا اور مرد ہے وہ جوار سراب میں ڈوبا رہتا تھا جتنے بھی لڑکیا ہے جو دیوے پرمی تھی وہ روز سستی سبارتی تھی اور جب ہم سوال کرتے تھے تو وہ بولتا تھا آپ ابھی نہیں سمجھیں گے تو مجھے بہت حیرانی ہوتا تھا ایک دن ایسا پینلی ہوا ہے کہ میرا ساسو جو ہے وہ گھر میں نہیں تھا وہ سادی میں گئے ہوئے تھے جتنے بھی جو گارجن ہیں وہ سب سادی میں گئے ہوئے تھے اور ساری وہ لڑکیا تھیں اور ہم تھے چار لڑکی کو ہم نے اپنی سسرار سی بھگا دیا اس کے بعد سام میں واپس میرا فیملی آیا وہ بہت پیٹائی کیا کیونکہ ان کا تو جیتنا بھی کامانے والی تھی وہ سب ختم ہو چکا تھا تو ساری گھر میں اپر نکالا اور جب گھر میں لڑای سورو ہو جاتا ہے تو جینا حرام ہو جاتا ہے اور میرا جینا حرام ہو چکا تھا پھر میرا ایک موسی ہے وہ آئی تھی تو بہت رونے لگے اس کے سامنے ہم تو میرا موسی بولا تھا کہ اگر تم کو جینا ہے تو لڑو نہیں تو مر جا تو مرنا تو ہے ہی ہے تو دیکھتے ہیں لڑتی رہتے ہیں فاطمہ کی لڑائی گھر کے باہر پہنچ چکی تھی ایک انجیو میں شامل ہونے کے بعد سالوں کی محنت سے انہوں نے باقی محلاؤں کے ساتھ انجیو میں ان محلاؤں کو شامل کیا جو خود جہ ویپار سے تھی سب کے بس کے بات نہیں ہے کہ لالویتی ایریا میں جا کے کام کر لے اگر ان سے جوڑیے گا جب تک نہیں تو آپ نہیں سمجھ پائے کیونکہ باہر سے جو آپ کو دکھا دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے جو سچ ہے وہ ان سے جوڑ کے ہی ہو سکتا ہے مانو ویپاری کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے آس پڑوس کا آپ کے گھر کا آپ ہی کے سماج کا کوئی انسان اس لیے ان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ایک لڑکی ایک مانو ویپاری یا ایک دے ویپاری کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت جھٹاتی ہے تو کئی بار وہ خود کے پریوار والوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے مانو ویپاری کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے مانو ویپاریوں کے وعدوں پر آنکھ موند کر یقین نہ کریں اس کے بجائے اور جانکاری لیں اپنے مانو ادھکاروں کو جانیئے ان کا استعمال کریں وقت پڑھنے پر ہمت اور سہت سے کام لیں دے ویپار کے چنگل سے نکلنے کے لیے ریا نے بھی ہمت اور سمازداری کا اچھت اپیوک کیا اس دن جب ریا کے وشالے پر پولیس نے چھاپا مارا مارکی نہیں کہا کیا نا کہ ہم لوگ کوٹھا پر لکا دیا ہے اور اپنے ہوا سے کوٹھا پر سے نیچے اٹھا کر چل گیا پولیس آیا تو سب وہ اپن اپن چھپا تھا ہم آتم خراب ہو گئے سامنے ہم سامنے کارا ہو گئے تک کہے کہ تم بھی ہے تکلن ہاں تکلن ہاں ہم بھی ہے ہم میرا جان بچائی ہے ہم ہی ہم نہیں رہنے کے لیے چاہتے ہیں ہم کو لے لیا چلیا کہو تکل گے کہ چلو جب تک کسی بکٹم کو اس کے فائملی کا اس کے فرینڈز کا اس کی سوسائٹی کا فل سپورٹ نہیں ملے گا تب تک وہ سامنے نہیں آئے گا اور اس طرح کی گھٹناوں کو وہ ریپورٹ نہیں کرے گا اور اگر ریپورٹ بھی کر دیا اور اسے سپورٹ نہیں ملا تو اس کی ساری جندگی نرک میں بدل جاتی ہے اور وہ گھوٹ گھوٹ کر کے مرنے لگتا آج کے سامنے میں اب سنچار اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ موبائل فون ہر جگہ اپلبد ہے ہر پتہ دھیکاری کے پاس اپلبد ہے اور عام آدمی کے پاس بھی ہے اور جو ہم لوگوں کے تھانے کے فون ہوتے ہیں اور تھانے سے لے کر کے سینئر آفیسرز کے فون بھی جگہ جگہ پر جو پرامیننٹ پلیسز ہوتے ہیں یا تھانہ اور باقی انسٹیچیوشنز کے سامنے میں ڈسپلیڈ ہوتے ہیں لکھے رہتے ہیں ہریش کے ساتھ گنے کے کھیت میں کام کرنے والے تین چار لوگ ایک دن موقع دیکھ کر کھیت سے بھاگ مکلے ان کی کہانی سننے کے بعد ایک انجیو اور پولیس کی مدد سے ہریش اور اس کے ساتھیوں کو باقپت جا کر چھوڑایا گیا ہم سب کو گنہ کھیت سے لائیا گھر گھر سے لائیا تو پھر بھی ہم سب کو سارے بیام باتایا پولیس والے کو پولیس والے سارے لکھنے گیا لکھتے لکھتے سارے بیام باتا دیا ہم لوگوں سارے بندے تب اس لئے ہم لوگوں کو وہاں سے چھوڑا کر لیا جب مزدوروں کی بات آئے کہ یہاں پہ فسے ہوئے ہیں اور اس سمیں جو یہاں کے اسثانیے پرسا سکتے وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ آج بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں جب ان کے سارے چیزوں کو ان کے پریجنوں کو جب ان کے پاس لے کے گئے تب انہوں نے ایف ہائی آر درج کرنے کا ہی کیا ہے دوسری بات دیکھیں سب سے مکھے کام جو ہوتا ہے وہ اس کے پونرواسن کا کام ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیلنج ہے کیونکہ سارے لوگ اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور پھر نئی دیسہ میں سوچنے لگتا ہوں اور اس سمیں پھر وہ ری ٹیفیکنگ کے چکر میں وہ اس سمیں سب سے زیادہ چیلنجیں ساریتا کے پریوار نے ایک اینجی اور پولیس کی مدد سے مانو ویپار اور یون شوشن کے شکار ہوئی ساریتا کو آزاد کرا لیا لیکن ساریتا کے پریوار کو جان سے مروا دینے کی تھمکیوں کے ڈر سے وہ وہ اُس گھر سے آنے کو تیار نہیں تھے مجھنے میں ڈرے ہو جیتے خوب سوچے تھے کہ میرے وجہ سے گلتی کی آنے کے ہاں مون لوگ کو سجا ملے گا تو ہم بولے کہ ہم لوگوں نہیں چین تب ہی میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر کٹھیار میں لائے سب بہیا لوگ سمجھا ہے تو آنے کے لیے تیار ہوگا بیہار میں آج بھی جو سرکار کے آنکڑے ہیں اُس کے حساب سے پچاس پرتیسات بچے بیدیالے سے باہر ہیں تو سکھا کی اسثیتی بیہار میں بہت خراب ہے تو اُس میں ہم لوگ اگر سکھا کی گوناوتا کو اگر ہم صدھار دیں کہ سو پرتیسات بچے بیدیالے میں کیسے جائیں سیلیبس کو تھوڑا سا ہم آکرسک بنایں ٹیچر جو ہے وہ ٹرینڈ ہو اور ساتھ ساتھ یون سکھا کو سیلیبس میں سامل کیا جائے مانو بیاپار مکت بیہار کا اگر سپنا ہے سبھی لوگوں کا تو ہمیں سب لوگوں کو مل کر ہی اس بیماری سے لگنا ہوگا ایک نئی زندگی کی شروعات کیلئے ریا کو گیا ایک پنرواسن کے اندر میں بھیجا گیا حریش کو اس کے مانو ادھکاروں کے بارے میں بتایا گیا اور سریتا کو پنرنوا آشرم بھیجا گیا جہاں اس کے پڑھنے لکھنے کا سپنا پورا ہوا کیونکہ مجھے جنکاری ہے تو ہم سوچتے ہاں ہم دوسروں کو جنکاری دے اس کو بھی جنکاری ملو اس کو بھی پتا چلے ایک دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے یہ گھٹنا بید گیا پھین دوسرا ٹھکے دار آیا گا یہاں پہ لینے کے آگا کوئی پانچ ازار دے گا دس ازار دے گا تو ہم اس کے بعد پر تھوڑ جائیں گے کیونکہ وہ بیلنا ہم سب بیل چکا جھوٹ موٹ کے لے گیا فسا دیا وہ تو ہم لوگوں کے جنکاری نہیں تھا اس لئے مطلب چلا گیا جھوٹ موٹ فسا کے لے گیا جنکاری نہیں تھا اس لئے انہوں چلا گیا جو جنکاری رہتا تھا تو ہم سب کیسے جاتا تھا نہیں جاتا تھا ہال لائکی ڈارے نہیں وہ اپن ساہش دیکھا ہے ڈار ساب کے دل میں ہے تکا تاپن زندگی دے دے کسی بھی جان پہشان کی ویکتی یا ٹھیکے دار کی بات پر آنخ بند کر کے وشواس نہ کریں پوری جانکاری لے یہ آپ کا حق ہے آپ کا ادھکار ہے اپنا گاؤں چھوڑتے سمیں اپنے پریوار اور نزدیکی انجیوں کو اپنے کام کرنے کی جگہ کا پورا پتہ دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں یادی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مانو ویاپار کا شکار ہو رہا ہے کہیں بھی یا ہو چکا ہے تو آس پاس کے انجیوں اور پولیس کو سمپرک کریں مانو ویاپار کی جڑے کاٹنی کے لیے جاگروک ہونا پڑے گا جانکاری صرف مانو ویاپار سے لڑنے کا ہتھیار ہی نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے آپ کی ڈھال ہے کام کرنے والا دیں پھر کرنے والا دیں پھر کریں موسیقی